اسلام علیکم میرا نام مہمون اور آپ میرا یوٹیوب کا چینل دیکھ رہے ہیں مہمون ایوری دوستو کچھ دن پہلے میں نے اپنے شیڈ میں سیلنگ کروائی تھی اب میں اپنے شیڈ میں لائٹنگ کروانے لگوں جو دوست اپنے شیڈ میں لائٹنگ کروانا چاہتے ہیں یا اپنے روم میں لائٹنگ کروانا چاہتے ہیں سیلنگ والی وہ یہ مکمل ویڈیو دیکھیں انشاءالا کافی کچھ ان کو پتا چلے گا تو چلے آئے چلتے ہیں سیٹی سیدر روڈ ہم آ چکے ہیں ہول سیلر کے پاس یہاں سے میں نے لائٹس پسند کر کے لائٹس لے لئی ہیں جب بھی آپ نے لائٹس لینی ہے آپ نے ون بائی ون کر کے ساری لائٹوں کو جلا کے چیک کرنا ہے کہ جو لائٹس آپ نے لئی ہیں کیا وہ ساری ٹھیک ہیں اور کیا وہ ساری وائٹ ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اندر یالو لائٹس بھی آ جاتی ہیں جب بھی آپ نے بل بن مانا ہے بل کے اوپر ایک سال کی گرانٹی لکھنی ہے کیونکہ ان کی ایک سال کی گرانٹی ہوتی ہے اگر لائٹ ڈیم مجھے تو واپس ہوتی ہے وائر جو میں یوز کر رہوں وائر میں یوز کر رہوں تین انتیس کی جو کہ میری بارہ لائٹوں کے لیے بہترین ہے اور یہ اچھی وائر آپ کو مرکیٹ سے پچاس رپے کی مل جاتی ہے میرے شیڈ میں ٹوٹل جو ہے وہ بارہ لائٹیں لگ رہی ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو میں نے لائٹ پسند کی ہے اس میں اور دوسری لائٹس میں کیا فرق ہے جو دوسری لائٹس ہوتی ہیں آپ کی وہ صرف سائٹس پہ ان کے سائٹس پہ صرف ایل ای ڈی لگی ہوتی ہے یہ جو میں نے لائٹس پسند کی ہے اس کے فل پینل کے اوپر ایل ای ڈی لگی ہوئی ہے اور بہت تیز اس کی روشنی ہے اور ایک لائٹ کی جو قیمت ہے وہ چار سو اسیر پہ ہے شیڈ کے اندر ہم آ چکے ہیں ون بے ون کر کے ہم شیڈ کی ساری سیلنگز اتاریں گے کیونکہ اگر آپ کے شیڈ میں برڈز ہیں تو سب سے پہلے آپ نے لائٹنگ کٹ نہیں کرنی کیونکہ اگر پنکھے بند ہو جائیں گے تو پھر گرمی کا موسمہ ان کو گرمی لگے گی تو ون بے ون کر کے ہم نے ساری سیلنگز اتار لی ہے سب سے پہلے ہم جو ہے وہ لائٹس کو تیار کریں گے سیلنگز اتار کے ہم نے نیچے رکھ لی ہیں سیلنگ کا انچی ٹیپ کے ساتھ ہم نے سینٹر نکال لینا ہے اس کا سینٹر کیا باندھ رہا ہے اس کے بعد جو میں نے لائٹس لی ہے وہ فکس نہیں ہے ان کے اندر تھوڑی بوت پلے ہے وہ ایجسٹیبل ہیں دل کے اور ہولسے کی مدد سے ہم اس کے اندر سراغ کر لیں گے چار شیٹوں کو ہم نے ایک ساتھ رکھا ہے تاکہ شیٹس کے اندر جو ہیں وہ سراغ آرام سے اور جلدی ہو جائیں یہ جو شیٹس ہوتی ہیں یہ چاکی بنی ہوتی ہیں یہ سردی گرمی شیٹ کے لیے بہت بہترین ہیں سردیوں میں سردی نیچے نہیں آنے دیتے ہیں اور گرمیوں میں گرمی کافی کنٹرول ہو جاتی ہے اس سے دوسری بھائی ہے کہ اگر ہم اس میں لائٹنگ لگاتے ہیں تو شیٹ بھی ہمارا بہت روشن نظر آتا ہے کافی شیٹوں کے اندر جو ہے وہ یہ ہول ہو چکے ہیں چوروں چور لائٹ ہم یوز کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں آری بریٹ سے اور لائٹ لگانی پڑتی ہے اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے لیکن اگر آپ گول لائٹ یوز کر رہے ہیں تو وہ ڈریل کی مدد سے ہولسے کی مدد سے کام بہت جلدی ہو جاتا ہے تو یہ ہماری تھوڑی سی شیٹس رے گئی ہیں جہاں پہ ہول ہونا باقی ہیں شیٹ کے اندر برڈز کے ساتھ کام کرنا تھوڑا سا ٹف ہو جاتا ہے کیونکہ برڈز اس چیز سے جو ہے بڑا ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ یہ شیٹ میں کیا ہو رہا ہے سب سے پہلے ہم اپنے شیٹ کی ساری پرانی وائرنگ نکال لیں گے تاکہ وہ اتار بھی ہمارے استعمال میں آجے اور سارے پرانے جتنے ہولڈرز بغیرہ لگے ہوئے تھے وہ سب کچھ ہم اتار لیں گے اس کے بعد یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ پہلی لائٹ ہمارے سیلنگ کی جو ہے وہ یہ لگ چکی ہے الیکٹریشن کا کسی کو نمر چاہیے وہ تو انشاءاللہ وہ بھی مل جائے گا تیار ہو رہا ہے اللہ پاک ہر ایک کے شوق میں کام میں برکت عطا فرمائے کمرز میں لازمی ماشاءاللہ لکھ دیا کریں لائف سٹاک کا کام ہے رات کے دس بج چکے ہیں میرا الیکٹریشن کا کام ابھی ختم ہوئے شیڈ میں نے کہا رات کے ٹیم بھی آپ کو وزیٹ کرواؤں کہ کیسا لگ رہا ہے رات کے دس بجے شیڈ کے اندر ایسے جیسے دن ہے ماشاءاللہ شیڈ کے اندر بڑی روشنی ہے وائرنگ جب بھی آپ نے کرنی ہے برڈ سے دور رکھنا ہے تاکہ برڈ کو کرنے لگے فرنس کو آپ نے لازمی بتانا ہے کہ میرے شیڈ کی لائٹنگ کیسی لگ رہی ہے جو دوست ابھی تک میرے چینل میں نہیں ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اور کمرز میں اپنی رائے دیا کریں بہت شکریہ اللہ حافظ